ناظرین ایک وقت تھا جب انسان ہوا میں پرندو کو اڑتے ہوئی دیکھتا تو اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی کہ کاش وہ بھی پرندو کی طرح آسمان میں اڑ سکتا انسان کی یہ خواہش اور خواب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہی رنگ لائے اور آج ہم انسانوں کے پاس ہوائی جاز پراشوٹ اور خدا جانے کیا کیا چیزیں موجود ہیں جس سے انسان پرندو کی طرح آسمان کا سفر کر سکتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جب نہ ہی ہوائی جاز اور نہ ہی کوئی دوسری چیز ہوا میں اڑنے کے لیے اس دنیا میں موجود تھی تب ایک مسلم سانستان نے آسمان پر پرندو کی طرح اڑنے کی کوشش کی تھی اور اس کے لیے اس نے باقاعدہ ایک آلہ بھی تیار کیا تھا لیکن آخر اس مسلم سانستان کے ساتھ کیا ہوا کہ دنیا اس کو پاگل کہنے لگی اور آخر کیا وجہ بنی کہ آج کے دور میں لوگ اسے بڑی عزت دیتے ہیں اور اسے فادر اف ایوییشن کے نام سے پکارتے ہیں ان سب سوالات کے جوابات اور اس عظیم مسلم خلابات کی داستان جاننے کے لیے آپ سے ایک زارش ہے کہ اس ویڈیو کو آہی تک دیکھئے ناظرین آٹھویں صدی سے لے کر تقریباً تیرہویں صدی کے دور تک مسلمان علم فنون کے لحاظ سے پوری دنیا سے کافی حد تک آگے تھے یہاں تھے کہ مسلمانوں کے باغداد اور سپین وغیرہ کے علاقے تعلیمی لحاظ سے پوری دنیا میں چھائے ہوئے تھے اسی طور میں کئی مسلم سانستان پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی اجداد سے پوری دنیا کو چونکا دیا تھا ناظرین اس طور میں تقریباً آٹھ سو دس میں مسلمانوں کے علاقے سپین میں عباس قاسم بن فرناس نامی جوان نے جنم لیا جو کہ اس وقت اکثر مسلمانوں کی طرح تعلیم عام ہونے کی وجہ سے کئی علوم میں مہارت رکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے عباس ابن فرناس کو کئی علوم جیسا کہ فیزکس، ماتھمیٹکس، آسٹرونمی، کیمسٹری اور شاعری وغیرہ میں مہارت ادا کی تھی جس کی وجہ سے وہ سپین میں کافی مشہور بھی تھے ناظرین ابن فرناس ان سب علوم میں مہارت رکھنے کی وجہ سے وقتن وقتن چھوٹی بڑی اجادات بھی کرتے رہے جیسے کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے دور میں ایک ایسی عجیب ڈیوائس بنائی تھی جو باقاعدہ سیاروں اور ستاروں کی حرکات کو انڈیگیٹ کرتی اور لوگ اس میں باقاعدہ بیٹھ کر ستاروں بادلوں کی حرکت کو دیکھتے مزید یہ کہ ابن فرناس نے کرسٹل بنانے کا فارمولا بھی اجاد کیا گویا جس جس سبجیکٹ میں آپ مہارت رکھتے تو اس میں کوئی نہ کوئی انویویٹیو کام ضرور کرتے رہے لیکن شاہد ابھی تک آپ بھی نہیں جانتے تھے کہ آپ وہ انسانی تاریخ کا کارنامہ انجام دیں گے جس کی وجہ سے کچھ لوگ آپ کو پاگل اور کچھ لوگ آپ کی تاریفیں کریں گی ناظرین یہ تقریباً آٹھ سو بائس کا زمانہ تھا جب عبد الرحمان دوم مسلم سپین کا خلیفہ بن جاتا ہے اس وقت ابن فرناس بھی قطبہ میں رائش بزیر تھی مسلمانوں کا یہ خلیفہ عبد الرحمان دوم علم و فضل سے تلق رکھنے والے لوگوں کی بڑی قطب کیا کرتا تھا لہٰذا عبد الرحمان دوم نے اندلس میں مجود سب اہل علم اور باسلائیت افراد کو جمع کرنا شروع کر دیا تاں کہ ان باسلائیت افراد کو مزید نکھارا جا سکے ناظرین ان باسلائیت لوگوں میں ابن فرناس بھی شامل تھے جب عبد الرحمان دوم خلیفہ بنا تو باز تاریخ ذرائع کے مطابق اس کے تیس سالو بعد ارمن فرمن نامی شخص نے اڑنے کا ایک آلہ بنایا جس میں اس نے پرو کی طرح ایک بڑی سی چادر کو جوڑا اور خلیفہ عبد الرحمان دوم کی نگرانی میں اس نے شہر کرتبہ کی سب سے اونچی امارے سے اڑنے کی کوشش کی اور ساتھی اس نے لوگوں سے شرط بھی لگائی مگر بدقسمتی سے وہ چھلانگ لگاتے ہی فوراں زمین پر آگ گرا جس کی وجہ سے اسے شدید چوٹیں بھی آئی لیکن بعد میں ایشست کو انسانوں کی تاریخ کا پہلا پیرا شوٹر کہا جانے لگا بہرحال ناظرین کہا جاتا ہے کہ ابن فرناس بھی اس کی اس کوشش کو لوگوں کے درمیان رہ کر دیکھ رہے تھے جس کے بعد ان کے دل میں بھی اڑنے کی خواہش پیدا ہوئی اور اس سلسلے میں انہوں نے مسلسل تجربات کرنا شروع کر دیئے ناظرین ابن فرناس اس کام کے لیے باقایدہ گھنٹو گھنٹو پرندو کو اٹھا ہوا دیکھتی ان کی اڑان کا بخوبی مطالعہ کرتے آہرکار کافی ریسرچ کرنے کے بعد ایک دن انہوں نے باقایدہ لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ انسان بھی پرندو کی طرح اڑ سکتا ہے جب لوگوں نے آپ کی اس بات کو سنا تو وہ آپ کا مزاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے بیلا یہ کیسے ممکن ہے ناظرین ابن فرناس نے اس کام کے لیے لوگوں کے سامنے اپنا ایک آلا بھی مطارف کروایا جس میں انہوں نے پرندو جیسے دو پر اپنے وزن کے مطابق تیار کیے اور ان کے فریم ریشم کے کپنوں سے بنا دیئے اس کے بعد آپ اپنے اس آلے کو لے کر کرتبہ کی سب سے اونچی پہاڑی میں چڑھ گئی ناظرین ابن فرناس کا یہ نیا ایکسپرمنٹ دیکھنے کے لیے لوگ سنگڑو کی تعداد میں اگٹے ہو گئے اور بڑے حیرت میں پڑ گئے بعض لوگ کہنے لگے کہ یہ پاگل آج اپنی ہڈیاں ضرور تروا کر بیٹھے گا اس کے بعد ابن فرناس نے دونوں پروں کو اپنے جسم کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ بان لیا اور اس کے بعد کچھ دیر لوگوں کو دیکھا اور پھر بلاہر پہاڑی سے چلانگ لگا دی ناظرین پہاڑی سے چلانگ لگانے کے بعد ابن فرناس کچھ دیر تک اپنے بنائے ہوئے پروں کی مدد سے ہوا میں اٹھتے رہی اور پھر کچھ دیر ہوا میں رہنے کے بعد ابن فرناس پہاڑ سے کچھ دور ایک میدان میں سلامتی کے ساتھ اتر گئے لیکن بدقسمتی سے لینڈنگ کے دوران زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے ابن فرناس کی کمر کچھ حد تک زہمی ہوئی ناظرین ابن فرناس کے مطالق بعض تاریخ کے مطابق ابن فرناس پہاڑی سے چلانگ لگانے کے بعد ہوا میں تقریباً دس سیکنڈ پرواز کرتے رہی مگر لینڈنگ کے دوران زمین سے بری طرح ٹکڑا گئے جس کی وجہ سے ان کی کمر اور چند دوسری ہڈیاں تاثر ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کچھ عرصے کے بعد اپنی معذوری اور بڑاپے کی وجہ سے چلنے پھرنے کی قابل نہ رہی ناظرین کہا جاتا کہ ابن فرناس کے اس ایکسپریمنٹ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے آپ پر تنقید بھی کی یہاں تھے کہ لوگ آپ کو یہ بھی کہنے لگے کہ خدا نے اس کو سزا دی ہے کیونکہ اس نے فانی انسان ہوتے ہوئے خدا کی دوسرے مخلوق کی طرح بلندی پر اڑنا چاہا تھا ناظرین اس طرح کے تانے ابن فرناس اپنی بقیہ عمر میں بھی سنتے رہے شاہد تھے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ عوام کے درمیان میں جاتے تو لوگ آپ کا مزخ اڑاتے اور آپ پر مختلف قسم کے الزمات بھی لگاتے کہ وہ اپنی جسمانی تکلیف کو کم کرنے کے لیے شراب اور دوسری نشاور عدویات کا استعمال کرتا ہے مگر ان سب کے باوجود ابن فرناس لوگوں کی پرواہ کیے بگیر اپنی بقیہ زندگی اپنے دوسرے کاموں میں مظروف رہے اور باقی عمر یہ سوچتے رہے کہ آہر کیا وجہ ہے کہ میں زیادہ دیر ہوا میں نہیں رہ سکا اور میری لینڈنگ کس وجہ سے فیل ہوئی ناظرین اسی سوچ و فکر اور بڑاپے کی وجہ سے وہ تقریباً آٹھ سو ستاسی کو اس دنیا فانس سے روسط فرما گئے لیکن ساتھ ساتھ جاتے جاتے وہ تاریخ کا پہلا خلاباس ہونے کا ٹائٹل بھی اپنے نام کرتے گئے ناظرین اگرامی ابن فرناس کی تاریخ بہت زیادہ پرانی ہونے کی وجہ سے آپ کے متعلق چند روایات میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے جہاں تکے بعض روایات کے مطابق ارمن فرمن دراصل ابن فرناس کا ہی لاتینی نام تھا برحال ناظرین ابن فرناس کے گزر جانے کے کئی سالوں بعد تقریباً دس سو دس میں ایک یورپی شخص المرح ملسبری نے ابن عباس کے بنائے ہوئے ڈیزائن کے مطابق اپنی ایک اڑنے والے مشین جات کی پھر اس کے بعد کچھ صدیوں بعد تقریباً پندری صدی میں لیناڈو ڈوینچی نے اس میں مزید اضافہ کیا اور جیوں وقت کے ساتھ ساتھ انسان آہرکار ہوا میں اڑنا سیکھ گیا ناظرین کلامی اگرچہ اس مسلم سانستان کو اپنی زندگی میں وہ کامیابی اور شورت نہ مل سکی جس کا وہ حق دار تھا لیکن اس کی موت کے بعد اس کا نام سانسی دنیا میں ہمیشہ کے لیے عمر ہو کر رہ گیا آج کے دور میں ابن فرناس کے نام پر آپ کو سٹیچوس اور دوسری کئی چیزوں کے نام دیکھنے کو ملیں گے جن سے ان کی شورت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے برحال مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں بہت ساری نئی نئی معلومات جاننے کو ملی ہوں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے اور ساتھی اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو بھی کانڈلی سبسکرائب کر دیجئے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اور اجازت دیجئے اللہ خافظ والقان pistہ علا مرم لگہ تب ت свои پوجeries ی شکریہ جن سے ان کی جاز بھی کانڈلی دیجیا رکھے گا این چیز بڑھے گے موسیقی